میں میوزک چھوڑ چکا تھا سوچتا تھا کہ کیا کروں کیا کروں اب کیا کام کروں کیا کام کروں اور ایک سٹیج میرے پہ یہ آگئی کہ میں نے آخری سو روپے نکال کے اپنی بیوی کو دیئے جو میرے پاس آخری سو روپے دیئے اور میں نے کہا کل مجھ سے نہ ماننا کچھ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے آئی اب نتھیں بس اوپر اللہ ہے نیچے بس یہ حالات ہیں لیکن میں نے ایک بات سنی بھی تھی مولی تاریخ جمیل صاحب سے کہ اگر تم اللہ کے لئے کسی چیز کو چھوڑو گے اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز دے گا یہ میں نے سنی بھی تھی یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور میں تھوڑی دیر میں کبھی کبھار سوچتا تھا میں کہتا تھا یار لوگ صحیح کہتے ہیں یہ مولوی مرواتے ہیں لوگوں کو مرواتیا مجھے کہاں ہیں وہ چیز لیکن میرا دل اندر سے کہتا تھا نہیں اللہ کے نبی کی بات سچی ہے اللہ کے نبی کی بات سچی ہے اللہ کے نبی کی بات سچی ہے میرا دل کیا تھا تھا مجھے کہ میں دو ہزار دو کی بات بتا رہا ہوں تو نے کہا کیا کریں میں نے کہا چلو کپڑے بناتے ہیں کپڑے بناتے ہیں تو ہم نے دونوں نے کہا ٹھیک ہے اب میرے پاس پیسے تو تھے نہیں تو میں نے کہا کیا کرے گا اس نے بولا ہے آپ دیکھو سٹارٹ ایسے ہوگا جنید بھائی پچیس لاکھ آپ دیں پچیس لاکھ میں لاؤں اب اس نے پچیس لاکھ بول دیا اور میں ابھی سوہ روے بیگی کو دے کر آ رہا ہوں اور بڑی اپنا اپنا سٹیچر بلکل رکھ کے اوکے ٹھیک ہے ہمیں سوچ رہوں پچیس لاکھ کہاں سے ہوں گے پچیس لاکھ آپ لائیں پچیس لاکھ میں لاتا ہوں میں نے کہا چیز تو میں گھر گیا گھر بیٹھ کے سوچا میں نے کہا کیا ہے کیا بیچوں کیا بیچوں کیا بیچوں ایک دوست کو میں نے بولا اس زمانے میں یہ بھی پتا چل گیا کہ دوست کس چیز کا نام ہے کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ اس وقت مشکل میں ہے تو یقین کرو پچاس پچاس کی چیز ہر ایک مجھے پچیس کوٹ کرتا تھا پچیس لے لیں جونید بھائیس یہ ہی دے سکتے ہیں یہ اپنے دوستوں کی بات بتا رہا ہوں مجھے اس دن پتا چلا اس زمانے میں اچھے لوگ بھی ملے جنہوں نے پچیس کے جگہ کہاں نہیں آرہا آپ رکھیں یہ چلو بعد میں کر لیں گے دیکھ لیں گے ایسے بھی ملے لیکن ایسے بھی ملے کہ جنہوں نے ایکسپلائٹ کر کے میری کمری توڑ دی ہاں جنہوں نے میرا کچومر ہی نکال دیا ان کا بس نہیں چلا کہ میرا کچومر ہی نکال دیں مجھے جان سے ہی مار دیں اس وقت جب کر سکتے ہیں اس آدمی کے ساتھ کریں کیونکہ یہ سکھ پریشانی میں ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ خیر تو میں نے جا کے کہیں سے اس کو بیچا اس کو بیچا یہ بیچ دیا وہ بیچ دیا سب بیچ بچا کے اس کو جا کر پچیس لاکھ روپے کسی طرح کر کے دی میں نے کہا مجھے ایک ہفتے کا ٹائم دیا ایک ہفتے بعد ملتے ایک ہفتے بعد پچیس لاکھ اس نے رکھے پچیس لاکھ میں نے رکھے اور پچاس لاکھ روپے کا ہم نے کپڑا خرید لیا اور ابھی رمضان آنے والا تھا تو میرے دوست نے کہا کہ چلو اس کے پیٹن بنواتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے وہ جو پیٹن کہتا تو پیٹن چھوٹا کر گیا پچیس لاکھ روپے گئے اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور میں کہوں یا اللہ یہ مجھے کسی کیا گناہ کی سزا مل رہی نہیں کیا ہے کہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے اس نے بھی سر پکڑ کے بیٹھا اور میں بھی سر پکڑ کے بیٹھا وہ تو خیر امیر آدمی تھا تھوڑے اس کو پاس تو پیسے تھے میں نے اس کو میں نے کہا یار اب کیا کریں کہتا ہے یار فکر نہ کریں کچھ دیکھتے ہیں اب I know کہ کچھ نہیں ہونے لگا تباہی ہے تو کوئی بھی نہیں خریدے گا اس کو لارج میڈیم بن گیا میڈیم سمال بن گیا اور سمال تو اتنا سمال بن گیا کہ ہن وہ فٹڈ ہو گیا کہ ایک صاحب ملنے آیا ہمیں میں نے کہا جی وہ دیکھئے ایک پارٹی آئی ہے بنگلہ دیش سے ان کو شلوار کمیش چھیں گے لیکن جنید بھائی ان کی ریکویسٹ ہے پیٹن تھوڑا چھوٹا کر دیں میں نے کہا یار دیکھو تمہیں پتا ہے چھوٹا پیٹن زرا مشکل سے کٹتا ہے ٹھیک ہے تھوڑے پیسے ایکسٹرا ہوں گے اس کے اور انہوں نے کہا ہاں ہاں پیسے ہوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ان کو بس شلوار کمیش چھیں گے پاکستان سے ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ دو دن بعد آکر لے لیجی تو جو چیز اللہ معاف کرے جو آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں جو چیز پانچ سو روپے کی بیچ دی تھی وہ چھ سو روپے کی بیچ دی جو چیز پورے مہینے بیچ دی تھی دو دن میں بیچ باج کے پورے رمضان جو بچنا تھا سب بیچ باج کے بیٹھ گئے دونوں کہ آپ کیا کہے سب بک گیا اور پیسے آگئے تو اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کچھ اللہ کا کیا عجیب نظام چل رہا ہے تو میں نے اس کو اپنے ساتھی سے کہا دیکھو تم نے میرے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے یا بس ایک یہی کام کرنا ہے اس نے کہا میں نے آپ کے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے میں نے کہا تو چلو پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس ان سے پوچھو ہم کام کریں تو کس طرح کریں ہم دونوں مفتی تقی صاحب کے پاس مہنچ گئے مفتی صاحب کے پاس بیٹھے اچھا میں مفتی صاحب سے میرا تعلق تھا ان کو بھی جانتے تھے مفتی صاحب تم صاحب کہنے لگے بھائی تین کام کرو پہلا کام یہ لکھو یہ کاروبار ختم کیسے ہوگا یہ جے ڈاٹ ختم کیسے ہوگا یہ لکھو پہلے دوسرا کام پہلا کام یہ سب سے آسان ہے اب اس سے اور مشکل کام وہ یہ کہ عظم کرو اس بات کا ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دوگے تم دونوں یہ اس سے مشکل کام کہا اور اب تیسرا سب سے مشکل کام یہ نیت کرو کہ اس کاروبار سے تم نے لوگوں کو نفع پہنچانا ہے فائدہ پہنچانا ہے اگر یہ تین کام تم لوگوں نے کر لیے تو تم دونوں کا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا تو جس کا پارٹنری اللہ ہو جائے اسے کاروبار کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کو تو آ کے آئی سی ایم اے کے اندر باتیں کرنی چاہیے دنیا جہان کی میں نے یہ کر لیا میں نے وہ کر لیا میں نے فلاں کر لیا میں نے ڈمکان کر لیا حالانکہ کیا کرایا کچھ بھی نہیں تو سب سے پہلا کام یہ کیا ہم نے میں نے اس کو بولا قرآن پہ ہاتھ رکھتے دیکھ اللہ نے چاہا میں تجھے کبھی دھوکہ نہیں دوں گا اس نے کہا اللہ نے چاہا میں بھی آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا یہ آج سے پندرہ سال پہلے کی بات ہے پھر دن و رات بیٹھ کر ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچائیں ہم نے ایک کپڑا بنایا وہ کپڑا کارٹن کا سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا وہ یہ کیا کہ یہ جو مراوہ ایک نظام تھا کھڑیوں کا اس کو زندہ گیا جس کی وجہ سے تقریبا تقریبا دس ہزار لوگوں کی جابز لگ گئی ایک ڈائنگ آرٹ تھا بالکل اوہ رنگی ٹاؤن میں جا کر پکڑے ہمیں پرانے بابے ان کو بلایا تم آؤ یہ کھڑیوں کا کپڑا بناو یہ کھڑیوں کا کپڑا ایسا ہی ہے جیسے ہینڈ میڈ شو اور ہینڈ میڈ کلاث ٹھیک ہے نا میں قصبا کہتا ہوں کہ اگر آپ کو میں نے ایک دفعہ آپ نے میرا کرتا پہن لیا جو کھڑی کا بناو ہے ہو نہیں سکتا کہ دوسرا کوئی کرتا آپ سے پہنا جائے اس کے بعد وہ ایسے جسم سے ملائم طریقے سے جسم پر آ کر لگ جاتا ہے اُرس کپڑے کی ہم مو مانگی قیمت لے سکتے تھے آج اللہ کو حاضر ناظرز اجان کر کہہ رہا ہم نے ایسا نہیں کیا ہم نے ایسا نہیں کیا ہم چاہتے تو کیا کر جاتے لیکن نہیں کیا ہم نے پہلا کام ہم نے کہا اور دو لوگوں کو اور دو لوگوں کو اور دو لوگ پسند کریں گے کوئی نہیں کوئی نہیں میں آپ کو ایسی سیکڑوں مثالے دے سکتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے تھے ہم نے کیا نہیں کیا صرف اس تیسرے پوائنٹ کو سامنے رکھنے کے لیے وہ تیسرے پوائنٹ کیا ہے لوگوں کو نفع پہنچانا کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا تیسرے پارٹنر ہم کو چھوڑ کے چلا جائے میں آپ کو کیا کیا بتاؤں تیسرے پارٹنر کیا کیا کچھ کیا پشاور پہنچے میں اور میرا ساتھی میں آپ کے سامنے وہ ایکسپیرنسز آپ کی تقویت کے لیے بتا رہا ہوں آپ اپنی کوئی بڑا ہی نہیں بتا رہا آپ کی تقویت کے لیے بتا رہا ہوں کہ کل جب آپ ایسے کریں گے نا تو گھبرانا مت ہم کہتے ہیں ملٹی نیشنل آئیں ہمارے ملک میں بہت اچھی باتیں آئیں اس میں کیا ہے لیکن ہم خود میں کیا کمی ہے آپ مجھے یہ بتاؤ ہم سیدھے ہو جائیں خدا کی قسم ضرورت نہیں ہمیں کسی ملٹی نیشنل کی کیونکہ ہمارا دماغ ہمارا دماغ تو اتنا تیز ہے اتنا تیز ہے دیکھو نا بیمانی کر کے ہم کتنا کچھ کر لیتے ہیں تو اگر اسی دماغ کو سیدھا چلائیں گے تو کیا کریں گے آپ دیکھئے چکر بازی آگے چکر دے دے کر ہم کیا کیا کچھ نہیں کر لیتے اگر یہ دماغ سیدھا چلے پاکستان ارے بھائی بھول جائیں گے لوگ جاپان کو اور کوریا کو بھول جائیں گے لوگ اگر واللہ یقین کرو اگر ہم اس ایک بات کو سامنے رکھ لیں مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں نہیں کر سکتا دنیا کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاؤں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے اگر میں آج آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار تو پاگل ہے میرے نبی نے کیا بولا دیکھئے میں سر کی گاڑی خریدنے آیا ان کی گاڑی مجھے بہت چیل لگ رہی ہے اب پہلا کہ آپ کام کیا کروں گا ان کی گاڑی کی برہیاں شروع کر دوں گا سیر یہ تو اس کے دن ادھر بھی دینٹ لگا گا ہے ادھر بھی وہ لگا ہے اچھا پہلے کیا ہوگا پہلے یہ تھوڑے سے ڈپریس ہوں گے پھر ان کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا پھر یہ تھنڈے ہو جائیں گے غصہ نہیں کھائیں گے پھر یہ کہیں گے اس کو میری گاڑی پسند ہے اب تو مرتا مرجا میں اس کی قیمت کم نہیں کروں گا ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے دے دیں گے تو یہ جب مجھے اتنی گاڑی دیں گے اتنے بڑے دل سے دیں گے کم بھی کریں گے کہیں گے یار کم کر دیتا ہوں چلو کوئی نہیں جو جو نہیں دیاشی کرو دیکھو میری گاڑی کا خیال رکھنا کم میں بیچ رہے ہیں لیکن خوش کتنے ہیں یار اس نے میری گاڑی کی تعریف کی اس نے میری گاڑی کو رکھا آپ کو بتائیں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے خریدتے وقت کسی چیز کو پتہ ہے آپ کو اللہ کے نبی نے کیا بولا جب کسی چیز کو خریدو تو کیسے خریدو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک صحابی نے کے پاس بھولا ہم گھوڑا لے کر آ گیا حضرت یہ دیکھا آپ نے یہ گھوڑا یہ تین سو درم کا فائنل ہو گیا ہے یہ آدمی تین سو درم میں دے رہا ہے مجھے تو انہوں نے اس گھوڑے کو دیکھا پھر اس آدمی کو دیکھا بولا سنو اگر میں اس کے چار سو درم کر دوں تو میں کوئی اتراز تو نہیں مجھے کہا نی نی حضرت تو مطلب کیا مطلب اچھا ایسے کرو اگر پانچ سو کر دوں چھ سو کر دوں سات سو کر دوں آٹھ سو تک لے گیا تین سو درم کے گھوڑے کو آٹھ سو میں تو غلام بھی پاگل ہو گیا اور وہ باہر بھی سمجھا گیا کہ he's a crazy man تو اس کو آٹھ سو درم دیئے یار یہ رکھ لے یہ رکھ لے پھر یہ گھڑا مجھے دے دیں غلام نے کہا سر کیا کیا یہ آپ رہے کہا بات یہ ہے کہ میرے نبی نے مجھے یہ بات بتائی کہ اگر کوئی چیز خریدنے لگو تو اگر اس کی قیمت کم ہو تو تم کم قیمت مت دینا اس کی حد تل امکان جتنے تمہارے پیسے ہو جتنے دے سکو اس کی وہ قیمت دینا یہ مجھے میرے نبی نے سکھایا یہ تھا ہزار درم کا میں نے تو دو سو درم کم دی ہیں یہ مزاج ہمیں سکھایا گیا یہ مزاج ہمیں سکھایا گیا اور اس مزاج کی بنیاد پر کیا ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایسے آدمی زکاة لے کر کھڑا ہوتا تھا کہ ہوتا تھا بھائی کوئی لے لے زکاة اور ایک آدمی زکاة لینے والا نہیں تھا آپ کا فرنانس منسٹر آپ کو کیا کہتا ہے ہمارے ہمارے ریوینیو میں کتنے بلین ڈالر ہیں کتنے بلین ڈالر ہیں جی سولہ بلین کتنے جی آٹھ بلین بیس بلین وہ بتاتا ہے آپ کو ہمارے اس میں ہیں سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی کے دور میں جبکہ مسلمانوں کی خوشحالی اپنے عروج پہ تھی روزانہ بیت المال میں جھاڑو پھرتا تھا پورا جھاڑو مار کے دے دیتے تھے لوگوں کو صاف کر دیتے تھے یہاں 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 پر سکسس کا میار کیا ہے سولہ بلین ہے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر اور آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک ایسے آدمی کے گھر پہ جس کے پانچ بچے ہیں پندرہ سو روپے مہینہ اس کو ملتا ہے ان پانچ بچوں میں اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے ایسا ایک دو نہیں ہیں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں چلیں میرے ساتھ ایسے ایک دو نہیں ہیں ایسے ہیں سیکڑوں بھی نہیں ہزاروں ہزاروں ہیں ایسے فلاں بینک بتا رہا ہے اہاں ارے یار ہماری سکسس دیکھو ڈھائی بلین ہے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر ڈھائی بلین تیرے اکاؤنٹ میں ہونا کیوں چاہیے گنتی کہ تم چھے چار پچاس ساٹھ دو سو ڈھائی سو تو لوگو تم لوگ ڈھائی سو بلین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر ہے ڈھائی سو ملین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر ہے ڈھائی سو بلین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر ہے کیوں بھئی کیوں ہے تمہارے اکاؤنٹ کے اندر یہ نکل کے معاشرے میں کیوں نہیں جا رہا سودھ یہ کرتا ہے کچھ گنے چنے لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے معاشرے میں اور معاشرے کی کا خون اور ہڈیاں سب باہر نکل جاتی ہیں لوگوں کے جسموں سے اور لوگ پھر اللہ کی طرف سے پھر حالات اترتے ہیں لوگوں کے دلوں میں نفرت اللہ ڈال دیتے ہیں لوگوں کے دلوں کے اندر خودغرضی آ جاتی ہے یہ آسمان سے فیصلہ ہوتا ہے اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے امن ہٹالو اس معاشرے سے امن ہٹ جاتا ہے خوف کا لباس پنا دو ان کو تو خوف کا لباس پنا دیا جاتا ہے ہر آدمی خوف میں ڈر رہا ہوتا ہے ڈر رہا ہوتا ہے بس اگر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے ہم اس فیکٹر کو اس فیکٹر کو بیچ میں سے نکال ہی دیتے ہیں ڈسکس ہی نہیں کرتے رزق کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے وَفِسْسَمَاءِ رِزْقُقُمْ وَمَا تُعَدُونَ میرے بندے کسی خوشفہمی میں نہ رہنا جس رزق کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تو آسمانوں سے اتر رہا ہے وہ اس کا زمین کی زمین سے تو اس کا تعلو بھی کوئی نہیں ہے ٹھیک یہ بیگراؤن تھا میرے اور میرے دوست کا جب ہم نے یہ کام شروع کیا ہم نے اللہ کو ساتھ لیا ایسے ایک بیگ میرے ہاتھ میں تھا ایک بیگ اس کے ہاتھ میں تھا اور پشاور کی گلیوں میں ہم پھر رہے تھے کہ کوئی ہمارے کپڑے کو رکھ لے کوئی ہمارے کپڑے رکھنے کیوں تیار نہیں تھا تو کراچ پشاور میں ایک سڑک ارباب روڈ اس کے اوپر ادھر بھی دکانے ہیں ادھر بھی دکانے ہیں تو ہم ارباب روڈ پہ اوپر نیچے اوپر نیچے دونوں پھر رہے تھے کہ کوئی ہمارے کپڑے رکھ لے عید کے دنوں میں کوئی رکھ نہیں رہا تھا ایک بیگ دو دو بیگ ہم دونوں نے پکڑے ہوئے ہم سڑک پہ پھر آخر ایسے تھک کے کھڑے ہو گئے کہ کیا کریں اب کیا کریں کہ میرے قندے پہ کسی نے اسے پیچھے سے ہاتھ رکھا میں نے اسے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا ایک خان صاحب کھڑے ہم اسے تمہیں در کیا کر رہے ہیں میں نے کہا جی لالا کچھ نہیں میں تو ایسے دکانوں کو کپڑے شپڑے سنو میرا باپ تیرے کو بڑا پسند کرتا ہے ذرا میرے ساتھ آ میں نے کہا جی اچھا جی میں چلا گیا اس کے ساتھ تو وہاں گیا تھا اس وہ خان صاحب تھے بڑی عمر کے وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ چار بچے بٹھے ہوئے تھے تو وہ مجھے دیکھ کر کہتے ہیں تو انہیں گانہ چھوڑ دیا میں نے کہا جی میں نے چھوڑ دیا پکی بات ہے میں نے کہا جی پکی بات ہی ہے اب تو پکڑے لے کے بیچ رہوں آپ کے سامنے یہ دکان دیکھ یہ چاہیے تیرے کو ایک ڈبل سٹوریڈ بڑا سا ایک پلازا ٹائپ ایک بڑی دکان اب میری عقاد تو پچیس ہزار روپے مہینہ دینے کی بھی نہیں تھی کھڑی اور وہ ہم مجھے بزرگ کہہ رہے ہیں یہ پسند ہے تیرے کو اچھا اور ان دہ ہاتھ آف ارباب روڈ ان دہ ہاتھ آف صدر پشاور یعنی جو سڑک سے وہاں سے انٹر کرے گا سب سے پہلے اس کو یہ دکان میں زرائے گی میں نے کہا بزرگوار میں پسند تو بہت ہے لیکن میری تو اوقات ہی نہیں اس کو خریدنے کی نہیں نہیں اپنے موں سے بول کیا دے گا اس کے میں نے کہا حضرت آپ نے پہلے کتنے میں دیوی تھی پہلے میں نے ڈائی لاکھ روپے مہینہ میں دیوی تھی میں نے کہا مگ گئی گال فرتے ڈائی لاکھ میں دیوی تو میں کم کرتے کرتے بھی ایک لاکھ بولوں میں ایک لاکھ بھی نہیں دے سکتا ارے کچھ تو بول اپنے موں سے کچھ تو بول اپنے موں سے بیٹھا 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 میں اچھا پیسٹ ہزار دے سکتا ہے میری سانس میں کوئی سانس آئی میں نے کہا جی پچاس ہزار دے دوں گا ڈن وہ ملٹی سٹوریڈ دکان اس نے مجھے اور میرے پارٹنر کو دے دی جبکہ ہم دونوں ایسے بے موقفوں کی طرح اس کو دیکھ رہے ہو اور بیک پکڑے ہوئے ہم نے کہ یار یہ دکان ہم دونوں کی اور دڑا دڑھ ہم نے اس میں سوان بھرا میں کیا بتانگو آج بھی ارباب روڈ کی پشاور کی سب سے خوبصورت دکان ہے اگر آپ کبھی جائیں وہاں پر تو آپ دیکھیں گے وہ جنیجم شیخ کی وہ والی شاپ ہے میں آپ کو اللہ کا نظام بتا رہا ہوں ہمارے ساتھ چلا کیسا وہ ہوا